بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مخترم ناظرین اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا کہا جاتا ہے سبا یمن کا ایک علاقہ ہے جو سنہ اور حضر موت کے درمیان ہے اس کا مرکزی شہر ماررب تھا ناظرین اس علاقے کو سبا کہنے کی وجہ یہ ہے اس علاقے میں سبا بن یشب بن یارب بن کحتان کی ایک شاخ آباد تھی ناظرین قوم سبا یمن میں رہتی تھی اور قوم تبا بھی ان میں سے تھی اور ملکہ بلکیز بھی یہیں کی رہنے والی تھی ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا مرد ہے یا عورت یا کسی ملک کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبا ایک مرد تھا جس کے دس بیٹے تھے ان میں سے چھے یمن میں چلے گئے تھے اور چار شام میں ناظرین یہ قوم اللہ رب العزت کی بے اشمار نیامتوں میں زندگی اگزار رہی تھی اور ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کی باعزمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زیادہ حاصو عام تھی کہا جاتا ہے یہ لوگ گندم کے اگمیگز سے آٹا پیس کر روٹیاں کائے کرتے تھے لیکن اس کے بریکس وہ اس قدر اصراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاہنہ صاف کرتے تھے اور ان آلودہ روٹیوں کو اگٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا ناظرین ایک دن ایک سالہ شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاہنے کم کام صاف کر رہی تھی اس شخص نے عورت سے کہا تیرے اوپر افسوس ہے ہدا سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدا تیرے اوپر اپنا غزب ڈہائے اور تو اسے اپنی نیامت چھین لے یہ سن کر عورت نے مزاک اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا جاؤ جاؤ مجھے بوک سے ڈرا رہے ہو جب تک سرسار جاری ہے مجھے بوک سے کسی قسم کا کوئی ہوف نہیں ناظرین چاند ہی عرصہ بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر اپنا غزب ڈہائیا پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا یہاں تک کہہت نازل ہوا بعد یہاں تک پانچ گئے کہ ان کی ظاہیرہ کی ہوئی تمام غزہ حتم ہو گئی آہرکار وہ مجبور ہو گئے اور انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اگٹھی کر کے پہاڑ کی معنی ڈیر لگایا ہوا تھا بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی اپنے حصے کی روٹی لے سکے کفران نیامت کہت اور ان کی بدحالی کے بارے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے اللہ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی اس کا رزق ہر طرف سے بقائدہ آ رہا تھا لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نیامت کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک و پیاس کا مزا چکھایا صرف ان کے ان عمال کی وجہ سے کہ جو وہ انجام دے رہے تھے اور یقین ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے ناظرین اسی قوم سبا نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی زہیرہ کرنے کی حاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند ماررب تعمیر کیا ہوا تھا سوراہ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا قوم سبا نے اس پانی سے سائی طور پر استفادہ کرتے ہوئے ورسی و عریض اور بہت سے حوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونک بخشی ان باغات کے درختوں کی شاہیں اس قدر پھیلوں سے لدی ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بہت ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتی اور کلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی لیکن نیامتوں کی کسرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا ہونچوسنا شروع کر رکھا تھا ان لوگوں نے حدا سے ایک اہمکانہ التماس کی جس کا ذکر سورہ سبا میں ملتا ہے انہوں نے کہا خدایہ ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے ناظرین انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ التماس اس لیے کی تاکہ غریب بینوا لوگ عمرہ اور سروتمند ان کے ہمراہ سفر نہ کریں ان کی ہوایش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان حشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ کم عمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں اللہ رب العزت نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غزب نازل کیا اور ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور سہرائی چوہوں نے معرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا پھر بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سہلاب آ گیا اور بند میں پانی زیادہ اگٹھا ہونے کی وجہ سے اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں اور ایک بہت بڑا سہلاب آیا جس میں تمام دیہات عبادیاں مال مووشی باغات کھیتیاں ان کے محل اور گر پانی میں غرک ہو کر نابود ہو گئے ان کے باغات اور زرات میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جاڑیاں بچی تھی خوش الہان پرندے وہاں سے کوچھ کر گئے تھے جبکہ اللہوں اور قوو نے قوم سبا کے کھنڑرات میں اپنے گونسلے بنائے تھے ناظرین سورہ سبا کی آیت نمبر سترہ میں قرآن کریم میں اس واقعہ کا یوں نتیجہ نکالا کہ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ناظرین ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ موسیقی